اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے پاکستان کے وزیراعظم نے ڈیووز کی اندر خطاب کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ جناب پہلے والی جو حکومتیں تھیں ان سے پاکستان کے ادارے اور پاک فوج اس لیے جو تھی وہ نالان تھی کہ وہ کرپشن کیا کرتے تھے تو ابھی ان کے اس بیان کی گونج بھی باقی تھی کہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے اپنی ریپورٹ جاری کی جس میں اس نے پاکستان کو کرپشن کے حوالے سے 117 نمبر سے کھسکا کے 120 نمبر پہ کر دیا اور کہا کہ پاکستان میں کرپشن کا پرسپشن جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے جو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کا ڈیٹا کولیکشن ہے اگر اس پہ جائیں تو وہ کوئی ہارڈ کور ایکنومک ڈیسیئن کا فنڈامنٹل انیلسز نہیں کرتے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل جو ہے وہ اخبارات میں چھپنے والی خبروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اخبارات میں کرپشن کے حوالے سے کتنی خبریں ریپورٹ ہو رہی ہیں اور جو معاشرے کا ایک مجموعی تاثر بن رہا ہے اس تاثر کے بعد وہ ایک رینکنگ تیار کرتے ہیں کہ کس ملک کے اندر لوگوں کا کیا تاثر ہے کہ وہاں پہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے تو یہ پرسپشن انڈیکس ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے انہوں نے کوئی ہارڈ کور ہمارے ایکنومک یا اکاؤنٹنگ کے ڈیٹا لے کے کوئی فگر نہیں کرنا ہوتا اور یہ ساری دنیا کے ساتھ وہ ایسی کرتے ہیں تو انہوں نے جو ہمارے ہاں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کرپشن کا پرسپشن جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کی بہرحال ریزننگ بھی ہے کہ ایک نون الیکٹڈ شخص جو ہے زلفی بخاری وہ سعودی عرب میں جاتا ہے پاکستان کے پرائم میسٹر کے ڈیلیگیشن میں شامل ہو کے اور وہاں پہ سعودی پرنس کو کہتا ہے کہ وہ اس کے کسی کاروبار کے اندر سرمایہ کری کرے جو کہ یوکے میں واقع ہے جس کی وہ بقیدہ شکایت کرتے ہیں ہمیں کہ جناب یہ آپ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ آیا ہے بات یہ یوکے کی کر رہا ہے اسی طرح یہی محصوب جو ہیں وہ چائنہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کو اس میٹنگ میں سے نکال دیا جاتا ہے وہ بعد میں وہ کلیریفائی کرتے ہیں کہ نہیں میں چونکہ چینگم چبا رہا تھا اور یہ پروٹوکول کے ایٹیگیٹس کے خلاف تھا اس لیے مجھے نکالا گیا لیکن جو خبر آتی ہے دوسرے ذرائے سے جو باقی ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے نیشنل نہیں ہیں اور یہ آپ کے انٹریسٹ کے اوپر بات نہیں کر سکتے جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ایک پرسپشن ڈیولپ ہوگا لوکلی بھی اور گلوبلی بھی کہ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے اور جب پرسپشن خراب ہوگا تو ہماری رینکنگ خراب ہوگی تو ٹرانسپرینسی نے جو ریٹنگ جاری کی ہے اس میں بنیادی طور پر ہماری پرسپشن کو خراب کیا ہے اب اس کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ جو دنیا ہمیں پیسے دے رہی ہے ان پیسوں کے خرچ کے حوالے سے ہمارے اوپر شک کی نظر سے دیکھنا شروع ہو جائے گا جیسے بہت سارے ہمارے پاس امدادیں آتی ہیں پاکستان کے اندر ہیومن رسورس ڈیولپمنٹ کی اور ٹریننگ کے حوالے سے پیسے دیتا ہے کافی سارے ہمارا جو ایک بچہ پڑھتا ہے اس کے اوپر کم از کم بھی ایک مہینے کا پچیس سے تیس ہزار رپیہ لگتا ہے اور اس بچے سے کوئی پیسہ چارج نہیں کیا جاتا تو وہ ڈیفٹ دے رہا ہوتا ہے اسی طرح یو ایس ایڈ پیسے دیتا ہے پاکستان کے اندر مختلف ہے ویلفیر کے پروجیٹس کو ہیومن رسورس ڈیولپمنٹ کے پروجیٹس کو آئی ایم ایف سے ہم پیسے لیتے ہیں ورلڈ بینک سے پیسے لیتے ہیں یہ جو ہم پیسے لیتے ہیں یہ ادارے ہمارے اوپر چیکس بڑھا دیتے ہیں چیکس انڈ بیلنسز بڑھا دیتے ہیں اکاؤنٹنگ کے مزید چیکس لگا دیتے ہیں ہمارے اوپر کہ جناب یہ آپ کا پرسپشن خراب ہو گیا ہے آپ کے ہم کرپشن زیادہ ہوتی ہے تو وہ مزید چیکس لگا دیتے ہیں یہ اس کا نقصان ہوتا ہے پاکستان کی موجودہ حکومت جو دوسروں کی کرپشن کے اوپر تہرتی ہوئی آئی تھی اس کے بارے میں یہ بات جو ہے بہت ہی جسے کہنا چاہیے ناقابل قبول بات ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور آج کا دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ فورڈ بلوک بن رہے ہیں کے پی کے اندر بھی بنا اب اس کی بازگشت پہنچ گیا پنجاب کے اندر تو آج بزدار صاحب نے اس گوبارے میں وہ لگا دی حالانکہ وہ کچھ دن پہلے انہی بیس لوگوں کو بلا کے ملے اور کہا کہ جناب آپ کے مسائل جو ہے وہ آگے کنوے کیے جائیں گے اور جب آگے سے میڈیا نے یہ کہا کہ بزدار صاحب ہے کامتے تو اسی آپ پر ہی کیتا ہے تو پھر انہوں نے آج اعلان کر دیا کہ ایسا کوئی نہیں ہے اب کے پی کے میں بھی اس طرح کی باتیں نظر آ رہی ہیں حکومت کے اتحادی جو تھے وہ حکومت سے تھوڑے سے نالا ہوئے سندھ کے اندر جن میں جی ڈی اے بھی شامل تھی ایم کی ام بھی شامل تھی اور اب یہ جو جراسیم ہے یہ پہنچ گیا ہے اور سب سے پہلے اس کا آغاز اگر آپ کو میں آرز کروں تو یہ وہاں تھا بلوچستان سے جہاں پہ مولانا فضل رحمان کو اکاموڈیٹ کرنے کی بات کی گئی تھی کہ اگر انہیں کوئی زیادہ شکوے شکایت ان کے دور نہیں ہوتے تو ان کو بلوچستان کی حکومت میں کہ ہاں پہ بہرحال ان کے ایک اچھی رسپیکٹیبل چھ سات ایم پی ایز ہیں وہاں پہ اور ان کو وہاں پہ اس حکومت کے اندر اکاموڈیٹ کر لیا ہے دو موضوعات ہمارے آج کے اور آج کے پینلسٹ کا آپ سے تعریف کرواتے چلیں برگیڈیر عمران صاحب ہم آئی صاحب تشریف رکھتے ہیں آپ سینئر تجزیہ نگار ہیں دفاع کے معاملات کے اوپر اور سیاسی معاملات جن کا دفاع سے تعلق ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نظر رکھتے ہیں بہت شکریہ صاحب آپ کا تشریف لانے کا ان کے ساتھ سید شہبدین صاحب شہبدین صاحب سینئر صاحبی تجزیہ نگار ہیں اور لاہور کے میڈیا کے چاچو ہیں بہت شکریہ صاحب آپ کا اور ان کے ساتھ حمدہ مدرینہ جناب عرسلان رفیق بھٹی صاحب سینئر صاحبی تجزیہ نگار کیسے ممتاز بھٹی صاحب ہم جائن کرتے ہیں تو ہم ان کی طرف چلیں گے لیکن برگیڈیر صاحب یہ جو پرسیپشن انڈیکس ٹرانسپرینسی نے ڈاؤن کیا ہے پاکستان کا اور یہ بھی ہے کہ دوزار پندرہ میں انیس کے اندر کلینڈر ایئر میں ایف ڈی آئی جو ہے وہ بیس پرسنٹ کام ہوئی ہے ایز کمپیر ٹو دوزار اٹھارہ اب دوزار اٹھارہ الیکشن ایئر تھا اور کیر ٹیکر گورنمنٹ تھی سارے معاملات رکھوئے تھے اس سے بھی جو وست مانا جاتا ہے اس وست سے بھی ہم ٹوانٹی پرسنٹ کام تھے لیکن وہ تو اپنی جگہ پہ ہو گیا یہ پرسیپشن انڈیکس جو ہے خراب ہو گیا پرسیپشن ہی تو ہم لے کے آئیت دیکھیں سب سے بری بات ہوئی ہے کہ ہم ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹس جو ہیں ان کو ہم منوان سچ مان لیتے ہیں for the sake of discussion اور کیونکہ یہ دنیا کے تمام ممالک کے یہی جو ہیں کریٹریہ لگا کر ان کو جیسٹیفائی کرتے ہیں اپنی ریپورٹس کو تو میں ہم نے پاکستان کے بارے میں بھی وہ جو بات کہتے ہیں ہمیں اس کو accept کرنا چاہیے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی دوگرہ پن نہیں ہے وہ جو وہی بات ہمیں بتا رہے ہیں جو کہ انہوں نے calculate کیا اس بات کے اوپر تو کوئی ہم بیعث نہیں کر سکتے اب رہی بات کے ہماری perception کیوں خراب ہوئی ہے تو میرے خیال میں ریز آپ پاکستان میں change آیا کہاں پہ ہے وہی politicians ہیں جو چہرے بدل بدل کر دوبارہ آگئے ہیں وہی bureaucracy ہے جو کہ پہلے بھی موجود تھی اور ابھی بھی وہی ہے وہی law enforcing agencies ہیں وہی تمام ادھارے ہیں جو کام کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر کوئی ایسا dynamic قسم کا change نہیں آیا جس سے ہم یہ کہ سکیں کہ بھئی آپ نے جو corruption کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ خوز دیا ہے اور آپ اس کے خلاف کامیاب ہو رہے ہیں سب سے بڑا محاذ ہم نے کھولا نیپ کے تھو accountability اور یہ بات ہمیں بھولنے نہیں چاہیے کہ پی ٹی آئی کا جو main pillar تھا ساری politics کا وہ anti corruption تھا اور accountability تھا اب سارا زور انہوں نے نیپ کے تھو لگا دیا corruption کے خلاف ٹھیک ہے بھر آپ اس کا result آپ دیکھیں کیا ہو رہے ہیں جتنے بڑے مغرمج تھے سب کے سب ملک سے باہر جا چکے ہیں جتنے سیاستدان ہیں یا دوسرے بیوروکریٹس ہیں جیسے ہی ان کے اوپر کسی قانون کی گرفت پرتی ہے سب کے سب بیمار ہو جاتے ہیں سب کے سب hospital چلے جاتے ہیں سب کے سب کو بیل مل جاتی ہے اور جو جس کی حمد ہوتی ہے یا جس کا جتنی پہنچ ہے وہ پھر ملک سے باہر نکل جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے بلکہ سب سال سال گزر جانے کے بعد بھی اگر ان کا چلان سبمٹ نہیں ہوتا تو قانون کے مطاب بیل کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں میں بات کروں جیسے افواد صاحب کی بیل ہو گئی ہے تو عدالت نے یہی کہا نا کہ ایک سال تو آپ نے کیس اب اور کیا کرنا ہے آپ نے اس میں سے نکالنا ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ پورا سسٹم ہی کرپٹ ہے اور یہ کرپشن جو ہے یہ خالی فائنانشل کرپشن کی بات نہ کریں ہم کرپشن کی بات کریں کہ جہاں پہ ایک عہدے دار نے اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کرنا ہے اپنا کام اکمل طور پر اور دیانتداری کے ساتھ کرنا ہے ہمارا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ دیانتداری سے کام ہو رہا ہو ٹھیک ہے دور انفورسنگ ایجنسیز آپ دیکھ لیں اب مثال کے طور پر ایک شخص کوئی بھی آپ نام نہیں لیتے بیمار ہو جاتا ہے اس کی ریپورٹس آتی ہیں لیب سے کیا وہ لیب کی ریپورٹس صورت سے جنون ہیں ڈاکٹرز اس کی ریپورٹ بناتے ہیں کیا وہ صورت سے جنون ہیں اس کے پر بیس کر کے جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ ویک پروسیکیوشن کرتے ہیں اور ججز کو وہ موقع دیتے ہیں کہ ان کو وہ بیل دیتے ہیں یا ان کو آسان راستے سے نکال دیں باہر تو جب تک سارا سسٹم از او ہول چینج نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی فرق نہیں آئے گا اور یہ اسے وقت ہوگا کہ جب ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اس لیول کی آجائے پرنسپلٹ پولیٹیکل لیڈرشپ آجائے کہ جو بالکل انصاف کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ تمام کام کرے اور کسی غیر دیاندار بیوروکرائٹ کو لائن فورسنگ ایجنسی کے آفیسرز کو کسی ادارے کی آفیسر کو وہ برداشت نہ کرے جب ہی یہ معاملہ درست ہو سکتے ہیں ورنہ خالی بات چیت سے اور پولیسی بیان دینے سے مرکان میں بات نہیں بنے گا بلکل ٹھیک ہے جاجو یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے بارے میں کرپشن کرپشن کا اتنا شور مچایا ہے کہ لوگوں نے اس کے اوپر یقین کر لی اس بارے میں سب سے بڑے گناہ گار تو خیر پہلے تو نواز شریف صاحب ہیں اور بی بی بنظیر بٹو مرحومہ ہیں زرداری صاحب ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے اوپر اتنا گندو چالا آپ کو اگر یاد ہو نہیں کہ نائنٹی سے لے کے ٹھیک ہے وہ مطلب ہے نائنٹی نائن تک جب بھی حکومتیں ٹوٹی ہیں دس سال وہ تو پہلے وہ گزر گئے نا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ جو مسلمان کر لیے گئے وہ مسلم لیگ کاف میں آگئے مسلمان ہو گئے نا وہ انہوں نے مشرف صاحب کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا تھا وہ سارے اماندار ہو گئے تھے تو اسی میں ٹوکری میں سے نکالے گئے انڈے کے طرح جو ایک ٹوکری میں انڈے پڑے ہوئے تھے خراب تھے جو کہ پانی میں آرکل وہ پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں میں اسی طرف با رہا ہوں کہ وہ وہاں سے نکال کے ادھر لے آئے گئے اچھا جب مسلم لیگ نون واپس آتی ہے تو ان میں سے بہت ساروں کا اسلام ادھر قبول کر لیا جاتا ہے اچھا پھر جیسے ہی پیپلز پارٹی آتی ہے کچھ تھوڑا سا چھکا ہوتا ہے لیکن پیپلز پارٹی پہلے اپنی جگہ بیلنس رہتی ہے نہیں پیپلز پارٹی نے بھی پارلیمنٹ نہیں ہے لیکن وہ اس طرح اس طرح نہیں تھا وہ جنہوں نے قبول کیا انہوں نے واپس قبول بھی نہیں کیا ان کو بہت کام کو کیا لیکن جب پی ٹی آئی ہے دوزار تیرہ میں ہارتی ہے اور اس کے بعد دوزار اٹھارہ کا الیکشن ہے تو ایک دم ایک پورا ریلہ آتا ہے اب وہ جو ریلہ ہے وہ انہی لوگوں کا ہے جن کی شگر ملے بھی ہیں جن کی رائس ملے بھی ہیں جن کا اپنا تمام کاروبار کے اوپر ان کا کنٹرول ہے پاکستان کے اندر اچھا جو اس میں نہیں بچتے وہ بطرح مشہیر آ جاتے ہیں اور وہ بڑے پاکستان کے تدائی دور کے وہ سرمایہ کار ہیں وہ سرمایہ دار ہیں اور ان کا پورے پاکستان کے اندر کاروبار ہے ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے خان صاحب کا پرسپشن جو ہے نا جو خان صاحب نے بنایا ہے سترہ سال میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لڑائی کے بیچ میں جو خان صاحب برامد ہوئے تھے چھانوے میں کہ یہ دونوں چور ہیں تو میں ایماندار ہوں لیکن دوزار اٹھارہ تک الیکشن میں آتے آتے اٹھارہ سال کے اندر انہوں نے خود جو کمایا تھا وہ اب گواں رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر آئی تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی وہ تو سب مانتے ہیں کہ نہ یہ جیب میں پیسے رکھتے ہیں نہ یہ جیب سے خرچتے ہیں ان کو کائے شوق بھی نہیں ہے نہ پیسے خرچنے کا نہ پیسے جیب میں رکھنے کا ان کے درے خرچے بھی لوگ اٹھاتے ہیں بہتہالا شہزادہ ان کی ایک ایسی بنی ہوئی ہے ایک تصویر کہ لوگ ان کے لئے کچھ بھی کر لیتے ہیں لیکن جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کا اپنا ماضی اتنا بھیانک ہے کہ اب لوگ اس پر یقین کرنے کو تیار دیئے میڈیا بھی یہ یقین کر اور میڈیا تصویر بھلانے میں نہیں دیتا میڈیا نے اس وقت جو تمام لوگ ہیں ان کی امانداری میں سوری انوٹیٹ کاما میں کہہ رہا ہوں ان کی امانداری اتنی اوپر تک پوچھا دی ہے کہ یہ وہ جو پرسپشن کی بات آپ کر رہے تھے یہ ہے وہ پرسپشن کہ خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اپنا ماضی ساتھ لے کے آئے ہیں ماضی کے بغیر ان کی تصویر میڈیا نہیں چھوڑتا تو جب وہ ماضی کے ساتھ چلیں گے تو الحمدللہ پرسپشن تو شکر ہے تین درجے گرہ ہے کوئی پانچ ساتھ درجے گر جاتا تھا مجھے اس پر بھی کوئی شاکنہ ہوتا لیکن وہ کیا ہے کہ دوزخ میں آگ نہیں ہے دوزخ تو بہت تھنڈی ہے ہر کوئی اپنی آگ ساتھ لے کے جاتا ہے تو اسی طرح ہر کوئی اپنا پرسپشن ساتھ لے کے آیا ہے پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی کوئی اتنی بری نہیں ہے یہ بیسیکلی چاچو یہ کہنا چاہ رہے تھے میں امان کھان کی حد تک بات کہہ رہا ہوں میں اس سے آگے نہیں جا رہا ہوں دنیا کے اندر کرپشن ایک نون مشہو ہے بھٹی صاحب اور ایک کاؤنٹر نریٹیو ہے کہ یہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل ہو گیا یہ انوائرمنٹ کی بات ہو گئی آپ نے تو امریکہ نے اتنے ڈیم بنائیں کہ اگر اس کے ہاں تاریخ کا سب سے زیادہ سلاب بھی آ جائے اس کے دریاؤں میں تو وہ اس کے ڈیم کو فورٹی پرسنٹ تک بھرے گا سکسٹی پرسنٹ اس کے ڈیموں میں پھر بھی جگہ خالی ہوگی اور وہ ایک کترہ پانی کا سمندر میں نہیں پھینکتا ٹھیک ہے اور جب ہم ڈیم بنانے لگتے ہیں تو انوائرمنٹ کا ایشو کریئٹ ہو جاتا ہے اپنی ترقی انہوں نے کر لیے لیکن جب ہماری ترقی کی طرف کوئی پروجیکٹس کی طرف چلتے ہیں تو کبھی پپرا رولز ہمارے گلے میں ڈال دیتے ہیں کبھی وہ دوسرے کام اٹھا لیتے ہیں ایک تھیڑی دنیا کے اندر یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے کتنی آپ اس سے ایگری کرتے ہیں رجی صاحب یہ سو فیصد ہے وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے جو زمینی حقائق ہیں وہ بڑے فرق ہیں دیکھیں ان کی امریکہ کئی بات کر لیں چائنہ کا ایک ڈیم ہے مجھے ذہن میں نام نکل گیا وہ اس میں دیکھی ہے کہ وہاں جی وہ پچپن ہزار میگا وارٹ ایک ڈیم سے بچھنی لے رہے ہیں ہم پچپن ہزار میگا وارٹ لیتے ہیں ملاہ جلا کر بڑی مشکل سے اور آج یہ خبر لگی ہوئی ہے ہمارے چونتیس کی کپیسٹی ہے چونتیس کی بھی نہیں ہوگی وہ ظاہر ہے ہمارے نیشنل گریڈ میں وہ کہتا ہے جی تاریں جو ہیں وہ ماجی کی حکومت لے گئی ہم تو تار کے بغیر بجلی دے رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں دنیا میں نئی ٹکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے کہ تار کے بغیر بجلی کا کنیکشنا اب وہ بلو ٹوٹ کان کے ذریعے لگ جائے گی تو بجلی آ جائے گئے گی لیکن بھانت یہ ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پورا پرسیپشن پوری اپنی امارت جو ہے وہ امانداری سے محنت سے کھڑی کی تھی اور وہ اس کا ایک تھا کہ جی کرپشن پہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے جی ٹھیک ہوگی بلکل درست بہت اچھی بات ہے عمران خان پہ آج بھی کوئی شخص نولی کے اندر بھی کوئی اگلی نہیں اٹھاتا ہاں سیاسی اختلافات ہیں لیکن کرپٹ وزیراعظم وہ نہیں ہے یہ بات میں بھی مانتا ہوں اس میں ظلفی بخاری جیسے لوگ ہیں جنہوں نے مروانا ہے ان کو اور انشاءاللہ وہ انہی کے اتھاؤں ہو جائیں گے ان کے اپنی وزن سے ہی گریں گے یہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو ان کے ساتھ لوگ ہیں کیا وہ ان کا جو امیج تھا جو پرسیپشن جس پہ یہ قوم نے ان کو ووٹ دیا کیا وہ اس کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوئے تو جواب نفی میں آ رہا ہے انہوں نے بلکل ان کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اب آپ جیز بلکل دور مات جائیں آج بھی چینی اور آٹے کا بوران جاری ہے اگر اس میں کوئی وزراء تھے یا ہیں تو بھائی اگر محضب معاشرہ آتا تو وہ وزیر خود بخود وہ خاجہ آسف نے بلکل درست کہا تھا کچھ حیاء ہوتی ہے کچھ شرم ہوتی ہے لیکن ہمارے یہ پرسیپشن یہ ہے کہ شرم آنی جانی چیز ہے عزت بھی ملی جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے چلنے نہیں اسی طرح تو اگر کوئی دو تین وفاقی وزراء یا صوبائی وزراء کے نام آ رہے ہیں تو بھائی ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ ریزائن دیتے نہیں کہتے جی انرسیگیٹ کریں دیکھیں پنجاب کے جو وہ جو ہیلتھ منسٹر جن صاحب کی وجہ سے دوائیوں کی قیمتیں دستس گناہ بڑی ہیں پنج 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 پنجم کے ہے ان کو ریزائن کروا کے ہم نے پارٹی کا سیکٹی جنرل بنا دیا یہ بلکل ٹھیک ہے اگر آپ کاؤنٹ کر دیں تو ریزی صاحب جو سزا آپ کہیں گے میں اسی ٹیبل پہ کان پکڑ لوں گا لیکن وہ یہ ہے لیکن پکی بات لیکن وہ ملین ٹری مجھے آپ نے پورے کر کے دینے ہیں وہ پرانے والے درخت نہیں لگانے خود راہ نہیں لگانے جو انہوں نے کہا تھا وہ لگا دیں اب جب ہم صبح کے وقت جھوٹ بولنا شروع کریں گے اور شام تک جھوٹ بولیں گے اور وہ کہا گیا کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کوئی سچ لگنے لگ پڑے تو ادارے بھی بچارے جو ہیں جو انٹرنیشنل وہ ہمارے جھانسے میں آگئے ہیں انہوں نے کہا جھانسے میں کہا ہے انہوں نے پھر پکڑ لی ہے نہیں نہیں وہ جھانسہ ہی ہوتا ہے نا ہم نے تو جھانسہ ان کو دیا وہ جھانسے کو سچ سمجھ بیٹھے اور ہم پکڑے گئے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ باغ میں ہم پکڑے گئے ہیں اب ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے یہاں سے باہر کیسے جانا ہے ٹھیک پرابلم یہ ہے مختصرا یہ ہے رجی صاحب اس میں کہ جو ریپورٹ ٹرانسفرنسی انٹرنیشنل نے دی ہے وہ انہوں نے بڑی اتھنٹک یہ دیکھیں زمینی حقائق میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہمارے فرق ہوں گے لیکن کتنے افکر ہوں گے انیس بیس تو نہیں ہوں گے پندرہ بیس ہوں گے یا دس بیس تو نہیں ہو سکتے اگر پانچ پرسنٹ کا بھی فرق ہے امریکہ میں ہمارے میں کینیڈا میں ان میں سارے ملک شامل ہیں ایک سو سی ممالک کی ریپورٹ ہے انڈیا ہمارے سے بہت پیچھے ہونا چاہیے تھا وہ بہت نیچے بلکہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ہمارے سے بہت زیادہ آگئے ہیں وہ پہلے سو سے بھی بہت پیچھے چلا گیا ہے اس نے بہتر کر لیا میرا خیال تھا وہ نیچے ہوگا بنگلہ دیش ہمارے سے بہتر ہے انہوں نے اپنی ایک سپورٹس بڑھا لی ہیں ہم نے کمال ایک سپورٹس جو ہیں وہ روکی ہیں اور بڑھانے کی کوشش کی ہے ہم نے باہر پیسے سے باہر کا پیسہ روکا ہے لیکن ساری باتوں میں مختصرا یہ کہ جو لوگ وزیراعظم صاحب کو مشورے اس قسم کے دے رہے ہیں کہ جی ہم اس طرح کے کام کریں گے ان کا خود پاکستان میں کوئی وجود نہیں ہے ان کا ایڈینٹی کارڈ نہیں ہے یہاں کا بلکہ ٹھیک ہے بگیر صاحب نورملی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جناب مشرف صاحب کے دور اور میری مشرف صاحب تو بہت ہی کوئی آلا آدمی تھے اور بڑے ٹرانسپیرنٹ اور کلین آدمی تھے لیکن ان کی رخصت کے بعد ہمارا یہ والا پرسیپشن جو تھا وہ بہتر ہونا شروع ہوا پشلے دس سال سے ہر سال ہم ایک دو ایک دو درجے بہتری کی طرف گامزن تھے یہ دس سال کے بعد پہلی مرتبہ ہمیں ایکنومک جو یونٹ ہے اس نے ہائیبرٹ ڈیموکریسی کے اندر رکھا ہے ہمیں ڈیموکریسی کے اندر نہیں رکھا ہوتے ہیں ہائیبرٹ سسٹم آف گورنمنٹ میں رکھا ہے یہ بھی ایک پرسیپشن ہے ہمارے بارے میں گلوبلی لیکن یہ جو ہوا ہے کہ دس سال کے بعد پہلی مرتبہ ایک ہمیں جھٹکہ لگا نیچے کو کیا سمجھتے ہیں آپ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے میرے ہم نے سب سے بڑی بات تو گورننس کی ہے اور دیکھیں ایک لیڈر کی پہچان کیا ہوتی ہے ایک لیڈر کی پہچان یو ہے وہ کہ وہ انصاف کے ساتھ جو آدمی اچھا کام کرے اس کو احنام دے جو آدمی اچھا کام نہ کرے اس کو سزا دے ایک لیڈر میں یہ قوت ہونی چاہیے کہ وہ سزا اور جزا کا ایک ایسا انصاف پہ بیسٹ سسٹم لے کے آئے جو کہ اپنے نہ صرف یہ کہ اپنی پارٹی کے اندر اس کو وہ امپلیمنٹ کرے بلکہ آہستہ ایسا پورے ملک میں امپلیمنٹ کرے اب ہو یہ رہا ہے کہ جہاں پہ لوگ غلط کام کرنے ہیں ان کو صدا نہیں مل رہی اور جہاں پہ جو کام اچھا کرنے ہیں ان کو چھوڑا تھوڑی بہت شہباش مل رہی ہے شہباش نہیں مل رہی جتنی ملنی چاہیے تو وہ بیلنس نہیں ہے اس سارے گورننس کے اندر ابھی جن لوگوں نے کرپشن کی ہے اس گورنمنٹ کے اندر جن لوگوں نے غلط کام کیا ہے اگر ان کو صدا دی جاتی جنرملی صدا دی جاتی اور ان کا ایک اگزامپل بنا کر پیش کیا جاتی کوئی ایک مثال قائم کر دی جاتی کوئی ایک مثال قائم کر دی جاتی تو میرے خیال میں اس کا بہت ہی زبردست افیکٹ ہونا تھا باقی سارے پہ دی فوج کندر کیا ہے ہنڈر پرسنٹ یہ ہے وہاں پہ کوئی نا کوئی اگزامپل سیٹ ہوتی ہے اگزامپل سیٹ ہوتی ہے یہ غلطی کریں گے تو یہ تو بغتنا پڑا ہے ایک اور بہت امپورٹن بات ہے اس میں اس میں یہ ہے کہ گیرنٹیڈ پانشمنٹ اگر آپ نے غلط کام کیا ہے تو سزا تو پکی ہے مگر یہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے سزا زیادہ ہو یا کام ہو بخشش نہیں ہے اگر یہ سسٹم آجائے ہماری گورننس کے اندر کہ اگر آپ غلط کام کریں گے تو سزا تو پکی ہے اب اس کی ڈگری کیا ہوگی وہ ادالت ڈیسائیڈ کرے گی مگر سزا ہوگی جب تک یہ ایک ایلیمنٹ اندر نہیں آئے گا اس وقت تک پاکستان میں کرپشن کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور یہ سٹارٹ ان کو کرنی پڑے گی اپنی پارٹی کے اندر اپنی گورنمنٹ کے اندر اپنے تمام جو سپورٹرز ہیں ان کے اندر تاکہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے اب یہ جیسے ہمارے مہمان نے کہا کہ یہ پارٹی اگر خدا نہ خواستہ ڈوبتی ہے تو صرف اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے ڈوبے گی ان کو باہر سے کچھ کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوگی وہ ریورس کر دی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جناب دیکھیں غلط کام کر دی ہے غلط کام تھا اس کو انڈو کر دیا ہے اور زرطاج گل چند دنوں کے لیے چلی جاتی چھوٹی کے اوپر ان کو اتنے دنوں کے لیے سسپینڈ کر دی ہے کتنا مشکل تھا کہ جب قوم کا تو رگڑا نکل گیا نا میری بلڈ پریچر کی دوائی اسی روپے کی ڈبی آتی تھی میں ہر ایک کو بتاتا ہوں پانچ سو چالیس کی ہو گئی ہے اور صرف ایک سال کے اندر ہوئی ہے اتنا کیا قیامت آگئی تھی یار اسی روپے والی دوائی آپ نے پانچ سو چالیس کی کر دی ہے سب اصلی کی بات کر رہے ہیں اصلی دوائی کی بات کر رہے ہیں جو بارکر میں دستیاب ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں وہ تو ہمیں دکان ٹونڈ نہیں پڑھیں گے اب تھوڑا سا اگر آپ کر دیتے کہ ان کو پوری پارٹی کا مالک ہوتا ہے سیکٹی جنرل جو ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو پارٹی اس کے نام پر ریجسٹر ہوتی ہے اور وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوتا ہے پارٹی کے بیعاف کے اوپر پوری پارٹی کا مالک بنا دی ہے اس کو تو بدقسمت ہی کہا جائے گا ایک ایک ایسیم پل سیکٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ کیا کہا جائے گا کہ دیکھیں عمران خان کے جو اپنے کہیں ہوئی باتیں تھی نا وہ یہاں پہ آگے غلط ثابت ہو جاتی طب ایک اگر عمران خان یہ کہتے تھے کہ جی سزا جو مدینہ میں تھی وہی ملے گی پھر تو وہ سزا بڑی سخت ہے وہ اپنے کا ہاتھ کٹنے والی سزا ہے اور اپنے کا ہاتھ کٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا ہاتھ کٹنے کے برابر ہوتا ہے یہ وہ چیز تھی جو کرنی چاہیے لیکن یہ کر نہیں سکتا یہ سکھونا چاہیے تھا اگر ہوتا نظر آنا چاہیے تھا دوسرے ایک دو چیزیں ہوتی ہیں ابھی آج کل ایک آئی ایس پی آر کا ایک ڈراما چال رہا ہے اہر اعتبار کو آتا ہے اہدے وفا اہدے وفا اس کے اندر انہوں نے دکھایا ہے کہ ایک جو وہاں پہ بچا آرمی مردی کے لیے گیا تھا وہ امتحان میں چیٹنگ پہ پکڑا جاتا ہے اور اس چیٹنگ کی سزا بقاعدہ ساری کی ساری وہ جتنے وہاں پہ موجود ہیں ان سب کو کٹھا کیا جاتا ہے ان سب کے سامنے اس کو پاکڑا پاپ ارجلال لائے جاتا ہے اور پھر اس کے مام سے بینٹ اس کے نوچ کے اس کو فوجی سے نکال دیا جاتا ہے انہوں نے نکال دیا جاتا ہے اس کو ڈرامنگ آؤٹ کیا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ڈرامنگ آؤٹ یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ ساری عمر آپ کے اوپر تو مکلہ گئے یہ سلالت ہے بہی بیزت ہی ہے نا آپ کی آپ ساری عمر اس کے ساتھ جیئے گے ٹھیک ہے آپ کی اگلی زندگی ساری اس سائے میں گزرنی ہے کہ مجھے وہاں سے ڈرام آؤٹ کیا گیا جو برگیری صاحب نے بتایا ہے یہ ہی ہے سزا یہ اتنی خوفناک سزا ہے کہ کنرل صاحب ڈرام آؤٹ ہوئے ہوئے تھے تو میں نے انہیں کنرل صاحب کہہ دیا تو وہ میرے سے لڑ پڑے میں نے کہا یار میں نے تو انہیں اترام سے کہا تھا تو ساتھ میں برگیری صاحب جیسا ایک دوست تھا کہتے ہیں کہ وہ ان کی چھیڑ بن گئی ہوئی ہے کیونکہ وہ کنرل تو رہے نہیں تھے جب ڈرام آؤٹ ہوئے ہیں پوری زندگی کے لیے نگمہ لگی ہے پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ سزائیں دی تھی فوج نے تو لیفٹین جنرل تک جو لوگ تھے ان کو قیدہ واپس نوکری میں لیا گیا بحال کر کے سزا دی گئی اور وہ جو ساری زندگی کی کمائی تھی ہر چیز زیرو کر دی گئی وائنوٹ کے بیوروکریسی میں یہ ہو کیوں یہ بیوروکریسی میں جب وہ آتے ہیں تو ان کا اساسہ ہوتا ہے پانچ ملے یا دس ملے زمین اور جب وہ جاتے ہیں تو وہ سیکڑوں تک پھیل جاتی ہے بلکل صحیح ایسی کونسی کمائی کرنی ہونہوں نے باقی لوگوں سے زیادہ جس کے ذریعے پیسہ آ گیا اسی طرح سیاستدان ہے دیکھیں دونوں ہیں یہ سیاستدان آپ کے سامنے ہیں یہ بیٹھے ہیں یہ شاید مجھے سیکنڈ کریں گے کہ جب یہ اسمبلی میں آتے ہیں ہمیں پتہ یہ کس طرح آتے ہیں کس طرح کی گاڑی پہ آتے ہیں یا کس طرح کی موٹر سیکل پہ آتے ہیں جب پہلے پانچ سال اور پھر دوسرے پانچ سال گزرتے ہیں تو لینڈ کروزرز اور پجیروز اور کہاں سے آتے ہیں یہ کونسا پیسہ ہے چلیے اس پہ بات کر لیتے ہیں بھٹی صاحب کیا واقعی اس طرح کرنے سے ختم ہوتی ہے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے جو اتنا زیادہ مطلب کہ ورد کیا تھا کرپشن کا لوگوں نے اس پہ یقین کر لیا رحیث صاحب نوٹوں کے اوپر رزق حلال اہن عبادت ہے لکھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوا کرتے اب ترکی کی مثال دیں گے پھر وہ کہیں گے جی کہ وہ تو ڈویلپ نیشن ہے یہ لوگ جو ناظرین مارے کئی اتراز بھی کرتے ہیں اس پہ دیکھیں ترکی نے جب اپنا صفائی کرنی تھی نا انہوں نے تیسری جماعت کے بچوں کو ٹارگٹ کیا ان کو یہ سکھانا شروع کیا کہ جی آپ نے لٹرنگ جس کو ہم کہتے ہیں جو ہم چھلکا کھاتے ہیں کوئی کسی بھی چیز کا چپس ہے وہ کوئی بھی چیز ہے وہ پھل ہے وہ کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں تو اس کا لفافہ یا جو چھلکا ہوتا ہے وہ باہر نہیں پھینکنا آپ نے وہ تیسری جماعت میں جب وہ دسویں جماعت میں پہنچے ہیں تو انہوں نے ہم کم از کم یہ کام تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو آگاہی دیں میں ایک بات ہے بہت شدید اختلاف کروں گا شاہب الدین صاحب سے کہ بیوروکریٹ کو سزا دی جائے دیکھیں بیوروکریٹ وہ ہی کچھ کرتا ہے وہ اپنے لئے تو کرتا ہے لیکن جو اس کو آپ کے سیاستدان کہتے ہیں آپ کے سیاستدان زیادہ ہیں چونکہ ایک تو وہ نظر آتے ہیں وہ پبلک فگر ہوتے ہیں ان کی گاڑی یہ ہمیں بلکل نظر آتی ہے بیوروکریٹس کی میں چیزیں نظر نہیں آتی یہ تھوڑے سے ذرا تیز ہوتے ہیں لیکن ان کی سزا بنتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو مت دیں لیکن ان کو پہلے جو جن سے انہوں نے غلط کام لیا ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جو ٹرانسفر پہلے دو سے ڈھائی لاکھ میں پٹواری صاحب کی ہوتی تھی وہ دس دس لاکھ روپے میں انہیں لگ گئی ہے میرے بڑے قریبی جاننے والے ہیں انہوں نے پچھلے دنوں صرف چوبیس گھنٹے پہلے آٹھ لاکھ روپے دے کے ایک ٹرانسفر کروائی ہے اور وہ کروا چکے ہیں پٹواری نہیں تھا وہ ایسے لیکن اسی گریڈ کا بندہ تھا چھوٹے سے گریڈ کا ہم کھانا بھی چاہتے ہیں ان سے کسی نے آٹھ لکھ کیش لیا تھا یا فرنیچر ڈلو آیا تھا جاتا جی کچھ فرنیچر کی مد میں دیا گیا کچھ ایک گاڑی کے اندر پیسے ڈال کے گاڑی اپگریڈ کرا دی گئی اس گاڑی کے پھر کام شام ہو گئے وہ مزے کی بات یہ ہے کہ گاڑی بھی میرے ہی ایک اور دوست تھا وہ بیچ میں آ گیا اس نے کہا جی میرے سے لے لیں ٹھیک ہے ہاں پتہ نہیں ہر جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں ابھی بریک میں جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر دوسرے ایک اور موضوع کے اوپر جو پولیٹیکل سین کے اوپر ہے لیکن پیدار پروگرام میں پاکستان موسیقی ویلکم بیک کنٹروورسی چودے کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرد پر پھر حاضر ہیں کچھ لوگ اس کو شروع کرتے ہیں متحدہ کی کیابنٹ سے ریزائن کرنے کے اوپر لیکن میرا خیال ہے کہ میں اس کو شروع کرتا ہوں مولانا فضل الرمان کے دھرنے سے اور جب مولانا فضل الرمان دھرنا سمیٹ کے واپس چلے گئے کیونکہ اب وہ واپس آنے والے ہیں واپس چلے گئے تو بہت سارے دوستوں نے مزاق اڑایا کہ مولوی صاحب جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کمپرومائز گار کے اندر خانے وہ چلے گئے ہیں لیکن وہ کوئی ایسا دم دروت پڑھ کے گئے کوئی ایسا تویز دبا کے گئے کہ اس کے بعد حکومت کو ایک دن بھی سکون کا نصیب نہیں ہوا حتیٰ کہ پرائیم نسٹر کے مو سے نکل گیا کہ سکون جو ہے وہ تو صرف قبر میں ہی ہے یہ بات یہاں پہ آگے ختم ہوئی لیکن اب اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ اس کے بعد پھر پہلے ایمکیم نے کابینہ سے استیفہ دیا ہم نے کہا حکومت کی ہم آئیت ترک نہیں کریں گے لیکن کابینہ سے ہم جا رہے ہیں اس کے بعد جی ڈی اے کو بھی خیال آ گیا کہ جناب ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اس کے بعد ایک دم پرویز علائی صاحب کے بھی انٹرویو نہ شروع نہ شروع ہو گئے جن کا خیال تھا کہ وہ اگر انہوں نے جو کندہ دیا وہ پنجاب گورنمنٹ کو وہ اگر نہ ہوں تو پنجاب گورنمنٹ ایک دن بھی نہ چلے اور اب سنا ہے کہ کی پی کے میں بھی اسی طرح کے جس بات پیدا ہو رہے ہیں اور وہاں پہ جو بات ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ کی پی کے کے معاملات کو وفاق سے ریموٹ کنٹرول طریقے سے چلایا جا رہا ہے اور ہمارے مقامی حال نہیں ہو رہے مسائل اور چیف منسٹر صاحب ایک گروپ کو پیٹرنائز کر رہے ہیں جو کہ پرویز خٹک صاحب والا گروپ ہے اور جو باقی لوگ ہیں پارٹی کے اندر ان کی شنوائی نہیں ہے اپنا برگیر صاحب جب اب کمزور ہوتے ہیں میں صحت کی بات کر رہا ہوں تو پھر بہت ساری ایسی بیماریاں بھی آپ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ رپورٹ کے اندر دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ جن کے بارے میں شاید آپ نے پوری زندگی بھی نہیں سوچا ہوتا تو یہ کہیں ویسا تو نہیں ہوا کہ حکومت کا ہرکا سا پرسیپشن کریئٹ ہوا کہ حکومت ویک ہو رہی ہے تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ عمر کے سامنے آنا شروع ہے ایسی بات نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے ایلائز ہیں ان کو محل میں ایلائز کہنا ہی غلط ہے ایلائز وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی پولیٹیکل فیلوسفی میں کوئی کومن گراؤنڈ ہوتی ہے ان کی آپس میں یا ایڈیالوجی میں ان کے کوئی مسترکہ قسم کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ کٹھے ہو کر حکومت کرتے ہیں یہ تو سارے کے سارے پولیٹیکل اپرچونیٹس ہیں اور ان کو اپرچونیٹی میلیا ابھی یہاں پہ آکے جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اور وہ تو یہاں سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں جب یہ آ چکے ہیں حکومت میں اور اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے جو وجہ بن رہی ہے سب باتوں کی جب اب ایک لیڈر ہوتا ہے اگر لیڈر کے اندر ایک فکسیشن ہو جائے جیسے کہ ابھی عمران خان مجھے لگ رہا ہے کہ ان میں فکسیشن ہے کہ عثمان بزدار صاحب چیف منسر اور پنجاب ہی رہیں گے یہ ایک فکسیشن ہے یہ ایک منٹل سٹیٹ آپ سمجھ لیں اور یہی منٹل سٹیٹ میرے خیال میں چیف منسٹر کے پی کے لیے بھی ہے کہ محمود خان صاحب یہ وہاں پر چیف منسٹر رہیں گے جب یہ فکسیشن ایک خاص حد سے آگے بڑھتی ہے تو یہ منٹل پریلیسز میں بن جاتی ہے پھر آپ کے سوچنے سمجھنے کی جو قوت ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوتی ہے اور پھر آپ غلط فیصلے کے پر غلط فیصلے کیا جاتے ہیں کیونکہ آپ کی فکسیشن یہ ہے کہ اس کو میں نے اب لگا دیے اب اس کو میں نے چینج نہیں کرنا ہے میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو نہ صرف یہ کہ اپنی جو فکسیشن ہے اس سے ہٹنا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اکاؤنٹو بیلیٹی کرنی چاہیے اپنی گورنمنٹ کی بھی اور اپنی یہ دو پروینچر گورنمنٹ کی بھی ایک پرفارمنس آڈٹ کرنا چاہیے اور اگر یہ کوئی جو دونوں چیف منسٹر صاحبان جو ہیں اگر یہ پرفارمن نہیں کر رہے ہیں تو ان کو چینج کریں اس میں اس میں پرابلم کیا ہے آپ لیڈر ہیں آپ بوٹ ڈیسائیڈ کریں کہ جو وہ اس کو فیصلہ کریں جو پوری ٹیم کے فائدے میں ہیں جو پاکستان جو فائدے میں ہیں ایک ڈیلے ریس ہوتی ہے اس ڈیلے ریس کا ٹائم کون ڈیسائیڈ کرتا ہے جو سب سے سلو بھاگنے والا ممبر ہوتا ہے اس ڈیلے ٹیم کا اگر یہاں پہ یہ ممبر جو دونوں ہیں یہ سلو بھاگ رہے ہیں اور آپ کی ڈیلے کی ٹیم جو ہے وہ اس کا ٹائم کھڑا ہو رہا ہے تو چینج دیں ابھی آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان لوگوں کو چینج کریں ایسے لوگ لے کے ہیں پرویکٹیو رائیں جو کہ ڈائنیمک ہوں اور جو ڈیلیور کریں اگر یہ لوگ ڈیلیور نہیں کریں گے تو ان کی وجہ سے ہو سکتے آئے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ انڈر پریشر آئے اور وہ باقیاتاں کمیور ہو جائے ابھی ہو ہی نہیں ہے مگر اگر ان پرسپشن کریئٹ ہوا ہے ابھی اگر انہوں نے کریکٹیو میجرز نہ لیے تو یہ ہو بھی سکتے ہیں بلکل ٹھیک اگر انہوں نے اس کے کریکٹیو میجرز نہ لیے چاچو ایشائی ترقیاتی بینک کا وفد آتا ہے ٹیکنیکل ڈیلیگیشن وہ بی آرٹی کا آڈٹ کرتا ہے اور وہ اپنی رپورٹ لکھتا ہے اس کے آخر میں جا کے وہ لکھتا ہے کہ اس کا جو بہترین اس کا یوزج ہے اس کا جو استعمال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پوری کو ڈھا دیا جائے ڈیمولش کر دیا جائے اور پشاور کو اس کی سابقہ حالت میں بحال کر دیا جائے کیونکہ اس کے اندر اتنی امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہیں کہ یہ ایک وائیبل پروجیکٹ کے طور پر سامنے نہیں آسکتا نمبر وان اور تعداد نہیں نکلا ہے کہ اس کا شاید جو کنسلٹنٹ ہے وہ بھی ادھر ادھر ہو گیا وہ رابطے میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر صرف پرفارمنس آرڈٹ اس کا ہی ہو جائے تو پارٹی کے اندر بہت بہتر ہی نہیں آسکتی اصل میں اس کو کہتے ہیں آپ بھی کہہ رہے تھے نا کہ یہ لائز اس کو کہتے ہیں بھانمتی کا کنبا کہیں کی ایڈ تو کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا اب کس نے جوڑا ہے بات تو یہ کہ کس نے ان کو جوڑا پیپلز پارٹی بھی اس لحاظ سے بدقسمت رہی ہے کہ اسے بھی کبھی سنگل مجارٹی نہیں ملی مسلم لیکن خوش قسمت ہے کہ دو تیہائی بھی مل جاتی ہے اور سنپل مجارٹی بھی بڑی عرام سے مل جاتی ہے کیونکہ اگر سنپل مجارٹی نہ ہوتی تو نواز شریف صاحب کے بعد شاید خکانہ باجی صاحب نہ آتے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ کھیل کھیلتے رہے امکیوں والے مسلسل جو پچھلے دور تھا پانچ سال کا ان کا کہ ان کو راضی رکھنا پڑتا ہے اب راضی رکھنے کی قیمت ہوتی ہے اب قیمت کیا مانگی جا رہی ہے وہی پرانی قیمت جو زیاؤل اکس صاحب نے فکس کی تھی ترکیتی کام دو سو چالیس عرب روپے کہا جا رہا ہے پانچاب کے پاس پڑھا ہے دو سو چالیس مجھے نہیں پتا کہ اس سے زیادہ یا کام ہے لڑے تین سو کا ڈیویلپمنٹ بڑیٹ ہے اس میں سے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک سو پندرہ جاری ہوئے ایک سو پندرہ جاری ہوئے میں میں بتاتا ہوں میں ایک ٹیم پہ بیٹھا تھا وہاں پہ ہمیں فواد حسن اپنا فواد چوہی نہ کہا تھا کہ تین سو پچاس میں سے ایٹی نائن خرج ہوئے ہیں جبکہ اپنا وہاں پہ مسرد چیمہ صاحب آئی تھی انہوں نے کہا جی وہ ایٹی نائن نہیں ہے وہ ون سیونٹی نائن ہے یعنی کہ وہ فیفٹی پٹشن سے زیادہ ہم نے خرج کر دیا ہے تو پھر دو سو چالیس نہیں بچتا بہرہ دو سو چالیس کی آواز آبائی کہ دو سو چالیس عرب بچا ہے اصل میں ہمارے جو راکین اسمبلی ہیں ان کی نظریں ان پیسوں پہ ہیں اور یہ سب سے بڑی حماقت ہے خانچات کی ان کی پارٹی کی کہ یہ دیر کر رہے ہیں بلدیاتی سسٹم بنانے پہ انہوں نے جو بلدیاتی نظام بنایا ہے اگر یہ اس کو بنا لیں تو یہ پیسہ خود بخود ان اداروں کو ملے گا انہوں نے خرج کرنا جن کا یہ کام ہے یہ ایم پی ایم میں نے کیا مانگتے ہیں دس دس کروڑ روپے کا ترکیاتی کام مانگتے ہیں سال کا جس میں سے پہلے انہیں پندرہ پرشنٹ ملا کرتا تھا سنے آپ یہ پچیس پرشنٹ پہ چلے جاتے ہیں یعنی کہ ڈھائی کروڑ روپے پھر پھر ٹرانسپرینٹی شیک یہ پرسپشن ہے نا اب آپ کو میں امانداری سے بتاؤں کہ ناجمین سے لے کے ایم ایم پی ایز نے ٹھیکے داری بھی اپنی کار لی ہے کہ ٹھیکہ بھی آپ نے اس بندے کو دینا ہے اب دیکھیں کتنے پرشنٹ تک کہاں سے کمایا جا رہا ہے یہ بیسکلی بلیک میلنگ ہو رہی ہے اس پیسے کے لیے جو غلطی سے میں کیا کہوں مزیرا صاحب کو پہلے وہ اسی چاہے خرج ہو جائے گا تو اس طرح ہو جائے گا بھائی اب تم دو گے اب تو بالکل ہی سب کچھ ہوگا کیوں یہ ہے بیزرلی ہونا ہے اب اتنا سمودلی نہیں ہو سکے گا جی بالکل ہی جتنا اب ایک پورے سال میں کر لیتے اب تو پیسہ خرج ہوگا جیسے وہ چاہیں گے اب تو ٹھیکا ان کو ملے گا جن کو جو بلیک میل کر رہے ہیں وہ چاہیں گے وہ جنہوں نے فاروڈ بلاک بنایا ہے اور کسی نہ کسی ہراکی نے سبلی کی سپورٹ سے بنایا ہے تو وہ سارے جو مانگ رہے ہیں اب تو آپ دیں گے جناب ان کی مرضی سے دیں گے اور پھر کہاں جائے گا اور کس کی جیم میں جائے گا اور کس کی گاڑی نہیں آئے گی تو کس کے پاس کوٹی نہیں آئے گی کلے آپ نے نرر رکھنی ہے یہ والی ہم کوشش کریں گے لیکن زیادہ نظر ادھر سے آئے گی بٹی صاحب بات یہ ہے کہ ابھی چاچو نے جو بات شروع کی تھی وہ اس سے کہ یہ الائز نہیں ہے بلکہ بھانمتی کا کنبا ہے تو خان صاحب جو ہیں ان کا خیال ہے کہ جس نے بھانمتی کا کنبا مجھے جوڑ کے دیا ہے وہ اس کو برقرار رکھے اور ان کے جو دوست ہیں اردگرد پائے جانے والے وہ آف دی ریکارڈ میٹنگز میں کہتے بھی ہیں کہ جنہوں نے یہ دیا ہے وہ اس کو مینٹین کریں ہماری ذمہ داری نہیں ہے ریسی صاحب اصل میں وہ جملہ بڑا اچھا ہے کہ حکومت انتظار کر رہی ہے کہ حکومت خود ہی سب کچھ کر لے گی اب مسئلہ یہ جے کہ اس میں چھوٹا سا کام ہے کہ آپ نے کے پی کا ذکر کیا محمود خان جو وزیرعالہ ہیں اور عاطف خان جو وزیرعالہ بننے کی پوزیشن میں پہنچ گئے تھے لیکن وہ ایک دم بس نکل گئی تیزی سے وہ چل پڑی بی آٹی کے اوپر تو وہ کھڑے میں گر گئی تو یہ پیچھے اتر گئے بچ گئے ویسے تو لیکن ان کا بھی جو آئرہ عاطف خان صاحب کا یہ ہے انہوں نے بڑا برملہ آج اظہار کیا ہے کہ جناب ہمارے کام نہیں ہو رہے یہاں پہ کرپشن ہے یہاں پہ اکبرہ بروری ہے یہاں پہ اور بڑے مسائل آ رہے ہیں اور وہ جو ہیں محمود خان وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے مجھے کچھ امپی ایس کا کہا تھا کچھ کمیٹیوں میں ڈالنے کے میں نے نہیں ڈالے تو یہ بولنا شروع ہو گئے ہیں کچھ بھی ہے اندر کچھ بھی ہے وہ ہم اس میں نہیں جاتے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے کے پی کا حکومت کا وہ مسئلہ حل کر ہی لیں گے پنجاب کی آپ نے بات کی کہ جی بیس وہ لوگ تھے اس پہ آج وہ انہوں نے ڈینائل دے دیا یعنی انہوں نے اس کی تردیر کر دی اب بات یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ جناب آٹے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن ہم گندوں باہر سے مگا رہے ہیں یہ وہی بات ہے کہیں چنگاری ہوتی ہے تو دھوہ نکل رہا ہے اب پنجاب میں اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں آج سے بارہ سال پہلے دو حکومتیں پہلے چلے جائیں تو تب بھی یہی کچھ ہوا تھا بات دس پندرہ سے شروع ہی تھی اور دو سو سوہ دو سو پہ چلی گئی تھی اور اس کے بعد حکومت ادھر ادھر اور سارا کچھ وہ سارا حکومت پلٹ کر وہ واپس چلے گی اور ایسی صورت میں افقاؤں کا ایک بزار گرم ہو جاتا یہ بلکل ایسی ہے اب سردار شاب الدین جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں پنجاب میں وہ پیپلز پارٹی سے ادھر آئے میں ہیں ان کے مسائل ہیں یہ بات بلکل درست ہے ان کو پیپلز پارٹی سے ادھر لائے آگیا تھا چلیں ایسے کر لیں بھیجا گیا اب بھیجا گیا لیکن ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پاکستان کی سیاست اور کرکٹ ٹیم کی کپتانی میں بہت فرق ہے بڑا آسان کام نہیں ہے وہاں پہ آپ سور اکتر کو کھلا سکتے ہیں بغیر لوجک کے ساری پوری قوم کی تنقید برداشت کر لیں کچھ نہیں ہوگا لیکن یہاں پہ آپ نے چونکہ آپ آن گراؤنڈ ہر وقت قوم کی نظر کے سامنے آنکھ کے سامنے ہیں آپ ہر وقت اس فائرنگ رینج کے اندر ہیں ہم تو دیکھیں قوم بیٹھی ہے مرچے میں اور مرچے میں بیٹھ کر نشانہ باہر لگتا ہے ہمیشہ جو باہر سے بھاگ رہا ہوتا ہے تو جتنے سیاستدان ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب محترم جناب عمران خان صاحب ہیں ان کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ باہر پکھڑے ہیں اور مرچے میں قوم ہے تو قوم نے تو نشانہ لینا ہے اب اس میں یہ ڈوج دیتے ہیں اسے یا وہ قوم بے وقوف ہے نشانہ غلط جو ہے وہ لگا رہی ہے کہ یہ بچ جائیں تو ایک الگ بات ہے لیکن چونکہ قوم بہت ٹرینڈ ہو گئی ہے اتنے الیکشن کرا کر آکے اور گزر کے آئی ہے تو قوم کا جو نشانہ ہے نا جی چوکتا مجھے نظر نہیں آرہا لیکن کوئی بڑی تدبیلی ابھی نہیں ہونے چاہ رہی چونکہ جو حکومت ہے وہ یہ چاہ رہی ہے جی کہ اس حکومت کو چلایا جائے تو وہ ظاہر ہے کوشش تو کریں گے لیکن یہ بات کہ یہ ویسی بات ہے نا کہ آپ کے بچے میرے بچوں سے مل کے ہم دونوں کے بچوں کو مار رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے دیکھیں رئیس صاحب اس میں بڑی کوئی راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے آپ کے جتنے بھی الائز ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں مسلم لیگ نون کے ماضی میں الائز تھے نواز شریف کا ایک بڑا پلاس پوائنٹ ہے وہ جیسے بھی سیاستدان ہیں یا تھے وہ چل کے ان کے گھر پہنچ جاتے تھے کہ یار میں آگیا جے ان جو مرضی کر لو ٹھیک وہ یہ ہوتا تھا ٹھیک ہو عمران خان صاحب میں یہ نہیں ہے عمران صاحب عمران صاحب جو ہے نا وہ اس سیلیبریٹی کے ایک سٹیٹس پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور سیلیبریٹی انہیں بہت سارے کام نہیں کرنے ہوتے سیلیبریٹی نے کسی کو وہ اپنے آپ کو سیلیبریٹی سمجھتے ہیں اور آج بھی سمجھتے ہیں یہ جو پرسیپشن ہے حکومت کا اور چلی جا رہا ہے کہ ایک تقریباً آپ سمجھ لیں پچھلے کوئی جب سے نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں تب سے اس کا آغاز ہوا ہے کہ جناب گورنمنٹ جو ہے وہ ویک ہے میڈیا میں بھی رسکشن میں آ رہا ہے یہ پرسیپشن کی میں بات کر رہا ہوں ریالیٹی میں ہو سکتا ہے نہیں ہو اور یقیناً نہیں ہو لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہے وہ ویک ہو رہی ہے یا حکومت نے حکومت کے علاوہ دیگر آپشنز کے اوپر بھی غور کرنا شروع کر دیا ہے اس طرح کا تیزیات میں بھی آ رہا ہے پرسیپشن میں بھی آ رہا ہے پرسیپشن ہی خراب خرابی کی جڑ بنتا ہے پرسیپشن تو انگریزی میں کہتا ہے کہ پرسیپشن سٹرانگر دن ریالیٹی تو وہی بات ہے کہ جو اب یہ ساری گیم ہے آپ کی میڈیا کو منیج کرنے کی آپ کی میڈیا کی آپ کے کس طرح سے آپ منیج کر رہے ہیں اور اس میں یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کمزور ہو گئی ابھی گرنے والی ہے فور بلوک ادھر بن گیا فور بلوک ادھر بن گیا یہ میرے خواہش میں بہت سارے لوگوں کی خواہشات بھی ہیں اور یہ ان کی خواہشات ہیں جو کہ بار بار اوبر کے آ رہی ہیں اور ایک پرسیپشن کر رہی ہیں اب ان کی خواہش یہ ہے کہ مثال کے طور پر چیف منیسٹر پنجاب ہٹ جائیں اور ان کی جگہ کوئی انہی میں سے کوئی اوپر آ جائے یا چیف منیسٹر کیپی ہٹ جائے ان میں سے کوئی آگے آ جائے تو یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی ہمیں ایک کرٹیکل قسم کا انیلیسز کرنا پڑے گا کہ ان سب کی جو موٹیویشن جو ہے ان تمام باتوں کی وہ کیا ہے اور ان کی سورس کیا ہے کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ جیسے ہم نے کہ فیڈرل گورنمنٹ کمزور ہو رہی ہے تو میرے خیال میں وہ کمزور اس طرح سے نہیں ہو رہی کیا تھے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کمزور ہو رہی ہے اور ابھی پرسیپشن میں نے کہا کہ ایک ہو رہا پرسیپشن کے بات یہ ہے تو پھر میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کو اپنی جو میڈیا ٹیم جو ہے اس کو زیادہ سٹرونگ کرنا پڑے گا پرفارمنس میں کوئی زور نہیں ہونا چاہیے بلکو ٹھیک ہے چاچو ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ جو نکلیکٹن ہیں وہ اس طرح کا باتیں کریئٹ کر رہے ہوں تاکہ یہ باتیں کریئٹ ہوں گی تو شاید ان کو بھی اٹینشن ملے گی اور ان کو بھی توجہ دی جائے گی اٹینشن ملے گی یا باری آ جائے گی سیزی بات کریں گے اگر کسی کے خلاف بات کریں گے مطبع ٹیم میں گیارہ کے لڑی ہے نا تو جو پانچ باہر بیٹھے ہیں ان کی تو دعا ہوتی ہے اللہ کر رہے اس کے بھر پہ گیند لگے یہ پڑک کر کے باہر جائے اس کا گٹا نکل دی باگتا باگتا ہے اس کے پیر میں چوٹ آجائے پتا جلے وہ کل گربڑ ہوئی ہے اٹین میں گیند نہیں کر سکتے ایک فاس والا ٹی میں نیا آجائے گا یہ تو ہر وقت دعا ہوتی رہتی ہے مسئلہ یہ کہ یہاں پہ اتنی زیادہ دعائیں ہیں کہ سمجھے نہیں آتی کہ کس کو نکالا جائے کس کو رکھا جائے پیر صاحب ہی تو ہے نا آہاں جی پیر صاحب تو بڑے پیر صاحب کے لیے ہیں نا اب جو عمران خان صاحب ہیں ان کی ایک پاکسل میں ایک بڑی مصیبت ہے کہ ہماری جو اٹمسفیر ہے یہاں پر جو بورڈ کا درخت ہوتا ہے نا اس کے نیچے گاز بھی نہیں لگتی برگت کا درخت برگت کے درخت کے نیچے گاز بھی نہیں ہوگا کرتی آپ آپ دیکھ لیجئے کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی میں نواز شریف صاحب ہی ہیں وہ مرکز ہیں برگت کا درخت ہیں جس کے اردگرد نیچے چھوٹی چھوٹی گاز بھی سار اٹھاتی ہے نا تو وہ کلم کر دی جاتی ہے پھر بس پارٹی میں بھی ایسا ہی ہے اچھا پاپ یہاں پہ جو ہے یہاں مصیبت یہ ہے کہ یہاں خان صاحب کی فیملی کوئی نہیں ہے وہ اکیلے ہیں برگت کا درخت بھی ہیں ان کا اردگرد جو ہو گئے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے نکلنے ہی کوشش کرتے ہیں نہیں پرویز خٹک بہت بڑی جھاڑی ہے اگر آپ دیکھیں تو بھابی اس کی ایم سی اے بھائی اس کا ایم میں نے بہت بڑی جھاڑی ہے وہ نہیں نہیں ان کا جو پورا سسٹم ہے برگت کا نیچے وہ پیچھے سے چل رہا ہے سر وہ خود بھی ایک برگت کا پیڑ ہے چھوٹا موٹا وہ صبح اپنا بھی بس پارٹی کی پرانی موڑی ہیں وہ آج کی نہیں ہیں ان کو جب آیا تھا ان کے تجربے کی بنیاد میں وہاں وزیر اللہ بنائیا گیا تھا اب اس وقت بھی وہ وزیرے دیکھیں دفاع ہیں وزیر ان کا اپنا دفاع خود اتنا اچھا نظر نہیں آتا لیکن وہ وزیرے دفاع ہیں اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ مارا دفاع مضبوط آتھوں میں نہیں جی وہ دفاع دفاع دوسرے آتھوں میں ہیں ان پہ کوئی نہ رہے ان پہ کوئی نہ رہے ان کے پاس مضبوط رہے ہیں مضبوط کہیں اور ہے کسی ہوتے سوالہ ہوئے وہ ہے جو انورٹڈ کام میں گورنمنٹ ہے جس کے بعد بار بات ہو رہی ہے تو یہ مسئلہ اچھا پاپ پنجاب میں جو بزدار صاحب ہے نا انہیں بیچاروں کو سپورٹ رہی ہیں کسی کی بھی ان کے پیچھے یہاں پہ نا ایسے کر کے پیچھے سے عمران خان کی کرتے نظر آجاتی ہے جیسے ہی عمران خان کو دیکھتے ہیں کہ بزدار مشکل میں ہیں وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ میں کرسی ڈالتے ہیں اس کو پٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب چودریوں نے بغاوت کی تھی جناب نوازشریف صاحب اقلاب تو زیاو لکھ سے فوری دور پر لاور آگئے تھے اور اگر یہاں کلہ گئے ہیں دیکھیں وہ کلہ ایسا کارا ہے زیاو لکھ نے کہ وہ خود تو اللہ میں کے پاس چلے گئے ہیں آج بھی تیس پہتیس آج سے وہ کلہ گڑا ہوا ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ گہرہ ہوتا جا رہا ہے جی بھٹی صاحب یہ جو فارورٹ بلاک بنوایا تھا آپ نے ہی شاید یہ خبر دی تھی یا کسی عید اور دوست نے پروگرام میں کہا تھا کہ اس کے پیچھے بنیادی طور پر بزدار صاحب ہی ہیں اور یہ محلاتی سیاست جو ہے اس کے اندر بزدار صاحب جو ہے انہوں نے کہا بزدار صاحب کے ساتھ کوئی نہیں ہے بیز کا فارورٹ بلاک تو انہوں نے بنوا لیا نا جی تو گروپ تو انہوں نے بھی اپنا ڈویلپ کیا دیا سرجی دوستو چالی صاحب دوستو چالی صاحب دوستو چالی صاحب بری صاحب بری صاحب دیکھیں بزدار صاحب جو ہے نا بچھا ہی آدمی ہے انہوں نے کہا تو بجلی اب جا کے لگی ہے گو کے سپیشل لائنیں بچھائی گئی ہیں میٹر ابھی تک نہیں لگا ہاں میٹر نہیں لگا وہ کہتے ہیں جی میٹر اویلیبل نہیں ہے جو ہی واردہ کے پاس میٹر آئیں گے میٹر کا جا کے لگا دیں میٹر دیا جائے گا پیسے وہ اچھا ہے میٹر نہیں لگا ورنہ بہت دل آتا رہا ہے وقت بجلی بہت مہنگی ہوگی ہے بہت مہنگی ہوگی ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا کیمپ آفیس نہیں ہے وہ آفیس تا ہوں عموظم پر تین ہوگئے بلتان پر بھی ہوگئے ہیں ہم نے کہڑا ہوں آفیسیل ریزیدنس ہے وہ ہم نے ماننے ہی نہیں جو مرجی کہہ جائیں ساتھ نا سایی ساڑے تین کر دے ہو ان کا صرف یہ ہے کہ آفیس آگا وہ لور میں ہے بس وہ تو ان کا گھارہ ہے نا جی آفیس تو ہوئی نہیں سکتا ان کے بقول اب مسئلہ یہ آرہا ہے جی کہ پنجاب میں ہونے کیا جا رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بڑے آسان لفظوں میں یہ ہے کہ وہ مراسی والا لطیفہ سب کو یاد ہوگا کہ مراسی کی باری نہیں آنی اس وقت جو مراسی ہے وہ پاکستان مسلم لیلک نواز ہے وہ جتنے مرضی ہل جول کر لیں جتنے مرضی بندے مار لیں توڑ لیں وہ فاورڈ لوگ کی مدد لے لیں نہ لے لیں ان کے لیے تب زیادہ آسان تھا جب یہ الیکشن ہوئے تھے اور ان کو صرف پانچ لوگ چاہیے تھے ابھی بہت سارے لوگ ان کے ساتھ بھی نراز ہیں ان کی پارٹی کے بھی ظاہر ہے ان کے کام نہیں ہو رہے پیسے تو ہی نہیں ہیں لیکن کام بھی نہیں ہو رہے ہیں کچھ بیروکریسی جو ہے ان کی مدد کر دیتی ہے جو علاقہ ہی ہے لیکن اگر آپ سیکریٹریٹ کی بات کریں تو بڑا مشکل ہے وہاں پہ جو چیف سیکریٹری صاحب بیٹھیں آدم سلمان صاحب وہ بے دباؤ کرتے ہیں وہ برابری کی سطح کوشش کرتے ہیں کہ برابری پہ کام کریں لیکن نہیں ہوتے باراً ظاہر ہے حکومتی ایم پی اے سے ہیں حکومتی جو اراکین ہیں حکومتی ہوتے ذاران ہیں وہ پارٹی کے ذاران وہ کرتے ہیں اب مسئلہ صرف یہ ہے جی کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا نقصان کس کو ہوگا وہ صرف اور صرف ہے وہ اسمان بزدار صاحب کو اسی کا فائدہ ہونا ہے اور نقصان بھی انہی کو ہونا ہے نقصان بھی انہی کو ہونا ہے ہم نے آج دو موضوعات کے اوپر بات کی برگیلیر امنان صاحب چاچو اور بھٹی صاحب تینوں صاحب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی خبروں تبصروں اور تبصرہ نگاروں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ